دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں کوٹک بینک کے اندر یدی اپنا آر ڈی ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہو تو ہم کس پرکار سے اوپن کر سکتے ہیں دوستو یدی آپ آر ڈی ایکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے بینک جاتے ہیں وہاں پر پیپر فولمیلٹیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کافی سمیں خراب ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے آپ نیٹ بینکنگ یا موبائل ایپ کے جریعے گھر بیٹھے آر ڈی ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں آر ڈی ایکاؤنٹ کس پرکار سے اوپن کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں تھوڑا آپ کو آر ڈی ایکاؤنٹ کے بارے میں جان کرے دیتا ہوں کہ آر ڈی ایکاؤنٹ آپ کو کیوں کہنا چاہیے اور اس کے کیا کیا فائد ہوتے ہیں دوستو ہمارے سیویں ایکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ پڑا ہوتا ہے ہم اس کو ادھیک سمیں تک سیو نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ انسان بہت لاپروہ قسم کا ہوتا ہے جب اس کے ایکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں تو اس کی خرچیں بھی بڑھ جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ہم سیویں ایکاؤنٹ میں زیادہ پیسہ نہیں رکھ پاتے ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ سیویں ایکاؤنٹ کے ساتھ میں ایک آر ڈی ایکاؤنٹ بھی اوپن کریں جس سے کیا ہوا کہ جب بھی آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو آپ ایک ٹائم پیئرڈ چوز کر لیجئے اس ٹائم پیئرڈ پر آپ کی منتلی ڈیڈیکشن ہوتی رہے گی اور آپ کے پیسے آر ڈی ایکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے اور آر ڈی ایکاؤنٹ کا دوستو یہ فائدہ ہے کہ اس میں آپ کو سیو ایکاؤنٹ سے ادھیک بیاج ملتا ہے جہاں آپ کو سیو ایکاؤنٹ کے اندر چار پرسنٹ بیاج ملتا ہے وہیں آپ کو آر ڈی ایکاؤنٹ کے اندر چھے سے سات پرسنٹ تک بیاج ملتا ہے تو یہ بہت اچھے سکیم ہے دوستو جب آر ڈی ایکاؤنٹ آپ اوپن کرتے ہیں تو میچیورٹی ہونے پر آپ کا سارا پیسہ آپ کی سیو ایکاؤنٹ میں کریٹ ہو جاتا ہے تو آئیے دوستو سیکھتے ہیں کہ آر ڈی ایکاؤنٹ ہم کس پرکار سے اون لائن اوپن کرتے ہیں تو کوٹک مہندرہ بینک میں آر ڈی ایکاؤنٹ کھولنے کے لیے تو اسے پہلے آپ کو کوٹک مہندرہ بینک کے ایپس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد میں دیکھیں سیکنڈ اوپشن ہے فکٹ ڈی پوزٹ اور ریکوئرنگ ڈی پوزٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھیں اس میں دو اوپشن آرہے ہیں اوپر اوپر اوپن ریکوئرنگ ڈی پوزٹ اوپن فکٹ ڈی پوزٹ کیونکہ ابھی ہمیں ریکوئرنگ ڈی پوزٹ ایکاؤنٹ کھولنا ہے تو ہم ریکوئرنگ ڈی پوزٹ پر کلک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا ایم پن ڈال دینا ہے یدی آپ نے اپنا فنگر اس میں لنک کیا ہوئے تو آپ فنگر لگائیں گے اب یہاں پر دیکھیں ریکوئرنگ ڈی پوزٹ اوپشن آگئے ہیں یہاں پر دیکھیں انسٹالمنٹ ایماؤنٹ کے اندر آپ کو جو بھی ایماؤنٹ یہاں پر فیل کرنا ہے کر سکتے ہیں اس میں منیم ایماؤنٹ 100 روپیز ہے آپ 100 روپیز سے ایماؤنٹ جتنا بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فیل کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو سکھانے کے لیے ایماؤنٹ کھول رہا ہوں تو میں ہمیں only 100 روپیز سے ایماؤنٹ اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں پر 100 روپیز ڈال دیا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ number of monthly installment آپ کتنے پیلٹ کے لیے ایماؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ اپنے accordingly جتنا بھی چاہتے ہیں اتنا select کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر 12 month select کر لیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں تھوڑا نیچے آتے ہیں یہاں پر لکھا instruction میں redeem principal and interest جب ہماری rd mature ہوگی تو ہمارا principal amount اور interest ہمارے saving account کے اندر trade کر دیا جائے گا اب نیچے دیکھیں option آرہا submit اب ہم submit پر click کر لیتے ہیں اب دیکھیں submit پر click کرنے کے بعد میں یہ ہمارے سامنے اس کی detail دے رہا ہے یہاں پر دیکھیں source account لکھا ہوا ہے کس account سے آپ کے پیسے کٹ رہے ہیں اور دیکھیں کتنے period کے لیے کیا ہوا ہے period یہاں پر لکھا ہوا ہے 12 months اور دیکھیں maturity ہونے پر redeem principal and interest یعنی کہ یہ سارا amount with interest ہمارے saving account کے اندر credit ہو جائے گا اور دیکھیں rate of interest 6.4% یہاں پر دے رہا ہے ہم یہاں confirm پر click کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے requiring deposit کے application success ہو چکی ہے ہمارا requiring deposit account open ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں option آرہا ہے update nominee یادی آپ کے account میں nominee نہیں ہے تو یہاں پر آپ یہاں پر click کر کے آپ nominee کر سکتے ہیں دیکھیں nominee update پر click کرنے پر nominee کے لیے form open ہو چکا ہے تو دیکھیں تھوڑا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنے nominee کی tail بھرنی ہے اب دیکھیں ہم home پر click کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے saving account میں سے passage direct ہو چکے ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے minus 100 rupees new requiring deposit account account تو یہ 100 rupees سے میرا account open ہو چکا ہے اب ہم اپنے requiring deposit account کو بند کرنا چاہتے ہیں مان لیجی ہم نے کوئی online requiring deposit account open کر دیا لیکن ہم اس کو maintain نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم اسے بند کرنا چاہتے ہیں تو بند کرنے کے لیے process میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھیں option view fixed requiring deposit آپ اس کے پر click کر لیں گے 100 rupees वाला account بند کرنا ہے تو میں اس کے اوپر click کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد میں دیکھیں نیچے آتے ہوں یہ لکھائے withdraw prematurely تو میں اس کے اوپر click کر لیتا ہوں select account to receive money آپ کس account میں receive کرنا چاہتے ہیں پیسہ آپ یہاں پر click کریں گے اپنا save account select کر لیں گے mark میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے تو میں یہاں پر transfer short form میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں نیچے i have read the transaction condition اس کو میں select کر لیتا ہوں اور submit کر دیتا ہوں اس کے بعد confirm کر دیتا ہوں دیکھیں اب یہ لکھا ہوا premature withdrawal amount has been created into your account تو میں ایک بار check کر لیتا ہوں کہ یہ پیسہ میرے account میں create ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے بعد view transaction پر click کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پر دیکھیں ایک بار 100 روپیز مائنس ہو رہے ہیں اور ایک بار پلس ہو رہے ہیں تو یہ 100 روپیز میرے account میں create ہو چکے تو دوستو اس پرکار سے آپ کوٹل bank کے اندر اپنا rd account open کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایسے ویڈیو اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں جس سے میں جو بھی ویڈیو برا ہوں آپ کے پاس میں پہنچ رہے ٹھیک دوستو میں آپ کو نیچ ویڈیو میں ملوں گا نیچ ٹوپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند وندی وات رب